مینز کے اگزام میں اسٹیٹسٹکس بہت وائٹل فیکٹر ہوتا ہے آپ ساری تیاریاں کر رہے ہیں لیکن 36-36 مارکس کے دو اسٹیٹ کے کوششنز اگر چھوڑ دیتے ہیں یا آدھیا دورے بناتے ہیں تو ریزلٹ میں آپ کو بہت بڑا ایک فرق لاسکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ آپ کا بادیت ہو جائے تو اسٹیٹ کو اگر آپ اچھے سے پکڑ لیتے ہیں اچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں تو تف ہوتے ہوئے یہ کوششنز بنتے ہیں چار کوششنز اسٹیٹ کے ملیں گے آپ کو صرف بنانا ہے اس میں سے دو تو اگر پائی ڈائیگرام اور بار ڈائیگرام یعنی دنڈ چیتر اور ورد چیتر اگر آپ اس پر کمانڈ کر لیتے ہیں تو اسٹیٹ کے کوششنز آپ کے بننے کی سمبھاؤنا بہت بڑھ جاتی ہے دیکھیں پچھلی بار تیرپنوی سے پچپنوی کی ایک بات ہے جب ہمارے ایک بہت ہی کلوز فرنڈ نے اگزام دیا اس وقت اگزام بارہ سو مارکس کا ہوتا تھا اور انٹرویو ایک سو پچاس کا یعنی ٹوٹل تیرہ سو پچاس مارکس کے اگزام ہوتے تھے جب فائنل ریزلٹ آیا تو آٹھ سو پتیس جنرل کٹیگری میں کٹ آف تھا جنرل کٹیگری میں سب سے لاسٹ جو سیلیکشن ہوا وہ آٹھ سو پتیس مارکس پر ہوا ہمارے فرنڈ کا مارکس آٹھ سو پتیس ہی تھا لیکن اس کا سیلیکشن نہیں ہوا اس نے جب کٹ آف دیکھا اور فائنل ریزلٹ نے اپنا نام نہیں دیکھا تو آئیوگ گیا اور آئیوگ میں اس نے پتا کیا کہ آٹھ سو پتیس اگر کٹ آف ہے تو ہمارا نام ریزلٹ میں کیوں نہیں ہے اور ریزن جان لیں گے آپ تو آپ شاید چوک جائیں گے سٹنٹ ہوں گے آپ آئیوگ نے کہا کہ آٹھ سو پتیس پہ چار لڑکے تھے یعنی کٹ آف پہ چار لڑکے تھے اور سیٹیں اب بچی تھی دو یعنی لاسٹ میں سیٹ دو اور کانڈیڈیٹ چار آٹھ سو پتیس مارکس پر چار لڑکے اور سیٹ بچے تھے دو تو کسی دو کو ملنا تھا دو کی چھٹنی ہونی تھی اور اس دو میں ہمارا یہ فرینڈ بھی تھا کارن یہ بنا ایکوال مارکس کٹ آف ہوتے ہوئے بھی کارن اس کی چھٹنی کا یہ بنا آئیوگ نے کہا کہ اگر مارکس کوئنسائٹ کرتا ہے ایک ہی ہو جاتا ہے تو ڈیسیزن ہوتا ہے جی ایس کے مارکس پر اور جی ایس کے مارکس میں جس کا سیلیکشن ہوا اس سے ہمارے مطر کو چار نمبرز کم تھے اور اسی لیے وہ کٹ آف پہ ہوتے ہوئے فائنل سیلیکشن میں نہیں آیا ورنہ وہ آر ڈیو ہوتا یعنی رورل ڈیولپنٹ آفیسر لیکن فائنلی اس کا سیلیکشن نہیں ہوا چونکہ چار میں سے دو کا ہی سیلیکشن ہونا تھا تو کٹ آف پہ ہوتے ہوئے اس کا سیلیکشن نہیں ہوا یعنی آدھے مارکس سے شاید وہ مس کر گیا ایک مارکس سے بھی نہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے اس نے اسٹیٹ میں کم اسکورس کیے تھے تو اسٹیٹ کو آپ کو مان کر چلنا ہے کہ اسے ہمیں بہت اچھا کرنا ہے پکا کر لینا ہے پچھلی دنوں ہم لوگوں نے اسٹیٹ کے کوشنز لیے تھے جو ساٹھ سے با سٹھویں میں آئے ہوئے اسٹیٹسٹک سے کوشنز تھے سانکی کی کے اس کے آنسرز آج دیے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کوشنز اگزام میں تو ٹاف لگ رہے تھے ابھی آپ ضرور سولیشن دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ بننے والا ہے پریکٹیسز پہ کریں گے جب پریکٹیسز کریں گے اس میں کم سے کم پندرہ سے اٹھارے کوشنز اگر آپ اس ٹائپ کے لگاتار ریوائز کر لیتے ہیں تو کوشنز امید ہے کہ اس طرح کی کوشنز آپ کے ڈیفرنٹی بنیں گے ڈیسپائٹ کہ یہ کوشنز ٹاف ہوں گے لیکن یہ بنیں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ساٹھ سے با سٹھویں میں کون سا کوشن لیا تھا اور اس کے آنسرز کس طرح کے ٹاف تو دیکھ رہے ہیں لیکن بننے والے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک دیا ہوا ہے پائی ڈائیگرام دو ورط دیا ہوا ہے اس میں دیا ہوا ہے پوزیشن پلیس کے حساب سے اسثان کے حساب سے کچھ بکری کا ڈیٹا ہے یعنی الگ الگ راجوں میں کچھ کار ہے موبائل ہے سمنٹ ہے ٹرک ہے ان سارے جو پروڈکٹس ہیں ان کی بکری کا ڈیٹا یہاں ڈگری میں دیا ہوا ہے چونکہ پائی ڈائیگرام ہے تو ڈگری میں ہوگا اس کے کرسپونڈنگ یہاں پہ اتھپاد کے حساب سے دیا ہوا ہے بکری کا ڈیٹا اوپر پلیس کے حساب سے نیچے پروڈکشن کے حساب سے ڈیٹا دیا ہوا ہے یہاں پہ راج ہے نیچے پروڈکٹ ہے اور ٹوٹل بکری ہے اگر آپ دیکھیں تو اٹھارے سو ملین روپیز میں ٹوٹل بکری ہے اتنا آپ دان لیں تو یہ ڈیٹا ہے اب آئیے اس کے کوششنز دیکھ لیتے ہیں کس طرح کے کوششنز تھے اس ڈیٹا جو آپ کو دیا گیا تھا پائی ڈائیگرام اس سے چار کوششنز بنانے تھے ٹوٹل 38 مارکس کے کوششنز آٹ نمبر دس نمبر آٹ نمبر دس نمبر کے چار کوششنز ہوں گے 36 سے 38 مارکس سے کوششنز ہوں گے اور یہ اس کے پہلے کوششنز کو دیکھتے ہیں تب ہم لوگ سولوشنز کو دیکھیں گے دیکھیں یہاں پہ کوششنز دیا جا رہا ہے آپ اسے دیکھ لیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر کار کی بکری میں اگلے سال دگنا ہو جانے کی سمبھاونا ہو تو ٹوٹل بکری میں اس کا پرتیشت کیا ہوگا جبکہ ٹوٹل بکری میں بھی دو سو ملین کی وردی ہونے کی سمبھاونا ہے اب آئیے اس کے سولوشنز دیکھتے ہیں دیکھیں کہہ رہا کہ کار کی بکری دھگنے ہونے کی سمبھاونا کار پہ اگر ہم لوگ آئے تو کار یہاں پہ ہے پچپن ڈگری اگر اس پائی ڈیگرام میں اگر ہم دیکھیں تو تین سو ساٹھ ڈگری کا ہمارا ورث ہوتا ہے اس میں پچپن ڈگری کا چھت پہل ہے کار کا تو آئیے نکالتے ہیں دیکھا رہا ہے اس کا پورشن تو پچپن ڈگری تین سو ساٹھ ڈگری میں تو اٹھارے سو روپیا میں کتنا مل ہوگا اس طرح سے ہم نکالیں گے کیسے نکالیں گے تین سو ساٹھ ڈگری کا سرکل ہے پچپن ڈگری کا پورشن ہے کار کا اس کا چھت پل ہے تو اٹھارے سو روپیا میں کتنا پچپن بائی تین سو ساٹھ گنے اٹھارے سا تو اس طرح سے پچھپن بائی تین سو ساٹھ انٹو اٹھارے سو دو سو پچھتر ملین کار کا ٹوٹل بکری ہے اتنا سمجھ میں ہے کہ کار کی بکری دو سو پچھتر ملین ہے اس کے اگلے سال دگنے ہونے کی سمبھاونا ہے تو چلی ڈبل کرتے ہیں یہاں پر اب کار کے ملنے میں اگلے ورش وردھی کی سمبھاونا دگنی ہے تو دو سو پچھتر کنے دو پانچ سو پچاس ملین یعنی اگلے ورش کار کی سمبھاونا ہے کہ پانچ سو پچاس ملین ہو جائے گا اب کوششن میں کہہ رہا تھا کہ ٹوٹل بکری میں یہ کتنا پرتیشت ہوگا جبکہ ٹوٹل بکری میں بھی دو سو ملین کی وردھی ہونے کی سمبھاونا ہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں ٹوٹل بکری ہم لوگوں نے دیکھا کہ اٹھارے سو ملین ہے تو آئیے ساتھ ہی اگلے ورش کل بکری اٹھارے سو میں دو سو ملین کی وردھی کی سمبھاونا ہے یعنی ٹوٹل دو ہزار ملین روپیز بکری ہو جائے گی تو اس دو ہزار میں پانچ سو پچاس کا آپ کو پرتیشت نکالنا ہے یہی آنسر ہوگا اب آئیے کل بکری میں کاروں کی بکری کا پرتیشت بکری کا پرتیشت کا پرتیشت پانچ سو پچاس بائی ٹو تھوزن انٹو ہنڈڈڈ پرتیشت جب بھی آپ نکالیں گے ہنڈڈڈ سے گناہ کر کے ست آئیس پوائنٹ پچاس فائی زیرو پرسنٹ آپ کا پرسنٹے جائے گا کیسے نکالا ہم نے دو ہزار ٹوٹل یہاں پر بکری ہے دو ہزار دو ہزار میں کار کتنا ہے پانچ سو پچاس ملین تو ہنڈڈڈ میں پرتیشت نکالنا ہے تو ہنڈڈڈ ہے پانچ سو پچاس بائی ٹو ہنڈڈڈ ست آئیس پوائنٹ فائیو یہ ہمارا پرتیشت آ گیا ٹوٹل بکری میں کار کا پرتیشت تو اگر اس طرح سے سمجھ کے آپ بنایں گے اسے بار بار آپ بنا لیں تو یہ آسان سا لگتا ہے اب آئیے آج کے دوسرے کوشن کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ موبائل میں بیس پرسنٹ کی وردی ہو سکتی ہے تو اس کا ملے بتائیے کتنا ہوگا کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل میں اگر آنے والے سال میں بیس پرسنٹ کی وردی ہونے کی سمبھاونا ہے اور کل ملے میں دو سو ملین کی روپیے میں وردی ہونے کی سمبھاونا ہے تو یہ وردی موبائل میں بیس پرسنٹ کی کتنی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ موبائل کہاں پہ ہے موبائل یہاں پہ ہے پیسٹھ ڈگری کا چھتر پل بتا رہا ہے یعنی تین سو ساٹھ کے سرکل میں پیسٹھ ڈگری موبائل لے رہا ہے اسے نکالیں گے کیسے پہلے اس کا ملی نکال لیتے ہیں موبائل بکری کا ملی 65 ڈگری ہے 65 ڈگری کتنا میں ہے 360 میں تو ہمیں نکالنا ہے اس کا ملی تو ہم 1800 میں نکالیں گے تو انٹو 1800 350 ملیون روپیہ اس کا ملی ہے ابھی اس کا ملی بتا رہا ہے کہ 65 ڈگری میں 365 ملیون ہے 365 ملیون ہے یہ ہم نے نکالا کیسے ہے یہ اس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں کہ 360 ڈگری میں 65 تو 1800 میں 65 by 360 into 800 325 یہ ہمارا نکل گیا 325 اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں 20% کی وردی ہونے کی زمباونا ہے کم ہی عرص میں تو یہ وردی کتنی ہوگی موبائل سکٹر میں تو آئیے نکالتے ہیں اسے اب آنے والے ورش میں موبائل بکری میں 20% کی وردی کی زمباونا ہے تو یہ 20% کی وردی کتنا ہے 325 میں 325 کا 20% 65 ملیون روپیہ یعنی کہ آنے والے سال میں جو 20% کی وردی کی سمباونا ہے اس کا روپیہ میں ملیون روپیہ یہ دوسرے کوشن کا انسر تھا آٹھ نمبر کا یہ کوشن تھا آپ کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے اگر آپ ڈائریکٹ کر دیں گے تو نمبر آپ کے کٹ جائیں گے اگر آٹھ میں آٹھ لینا ہے ایک دم ٹوٹل آٹھ میں آٹھ آپ کو ملے گا اگر اس طرح سے آپ اسٹیٹ لیں گے تو آئیے اب تیسرا پانٹ دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کوشن کہہ رہا ہے کہ مہاراشتہ میں 40% سیمنٹ کی بکری ہے تو اس کے ساپیکش انسامانوں کی بکری کا ملے بتائیں آئیے سب سے پہلے ڈائیگرام دیکھتے ہیں تو اندار لگے گا سیمنٹ سے ساپیکش پوچھ رہا ہے انسامانوں کی بکری تو پہلے سیمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ کی کل بکری کتنی ہے اور اس کا 40% مہاراشتہ میں سیمنٹ ستر ڈگری دکھا رہا ہے تین سو ساٹھ میں ستر ڈگری کا چھتر پھل سیمنٹ لے رہا ہے یعنی ٹوٹل سیمنٹ ستر ڈگری ہے تو آئیے نکالتے ہیں ملے روپیے میں ستر ڈگری تین سو ساٹھ میں تو روپیے میں اٹھارے سو کا ٹوٹل ہے تو روپیے میں ویلو نکل جائے گا ستر ڈگری تین سو ساٹھ انٹو اٹھارے ساو تین سو پچاس ملین سیمنٹ کا ٹوٹل بکری ہے دو ادار سولہ سترے میں اب اس کا 40% مہاراشتہ میں تو چلیے 40% پہلے نکالتے ہیں اس کا 40% اب مہاراشتہ میں سیمنٹ بکری کا ملے تین سو پچاس آیا اس کا 40% یہاں پر مہاراشتہ میں یعنی 140 ملین روپیے کا بکری سیمنٹ پورے بھارت میں کیون مہاراشتہ میں ہو رہا ہے اب کوششن کہہ رہا ہے کہ یہ جو 140 ملین کی بکری ہے تو ان سامانوں کی بکری کتنی ہے سیمنٹ کو اگر ہٹا دیں تب 140 ملین کو ہٹا دیں تو باقی سامانوں کی بکری کا ملے بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ہمیں نکالنا ہوگا مہاراشتہ میں اس میں 140 گھٹا دیں گے تو ان سامانوں کی پورے راجوں میں مہاراشتہ دراصل 360 میں 80 ڈگری کا چھترپل لے رہا ہے تو آئیے پہلے روپیے میں ملے نکالتے ہیں اب ساتھ ہی مہاراشتہ میں کل بکری کا ملے 80 ڈگری ہے یہ 360 میں ہے تو روپیے میں 1800 کا ٹوٹل بکری ہے تو 800 میں مہاراشتہ میں کتنا ہے 400 ملین روپیے کا یعنی ٹوٹل بکری کا 400 ملین کیول مہاراشتہ میں بکری ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیمنٹ چھوڑ کر ملے بتائیے سیمنٹ کا ہم نے 140 نکالا تو 400 میں 140 گھٹا دیں گے تو یہ ان سامانوں کی بکری کا ملے نکل جائے گا سیمنٹ کا 140 گھٹا دیں گے 400 میں تو ان سامان کا نکل جائے گا یہی پوچھ رہا ہے تو یہاں پر آتا ہے مہاراشتہ میں سیمنٹ کے اترکت سیمنٹ چھوڑ کر ان سامانوں کی بکری کا ملے 400 minus 140 260 ملین روپیہ سیمنٹ میں ان سامانوں کی بکری کا ملے نکل گیا 260 ملین روپیہ کیسے نکلا کہہ رہا کہ 40% کیول مہاراشتہ میں بکرا ہے تو پہلے سیمنٹ کا ٹوٹل ہم نے نکالا اس کے بعد اس کا 40% نکالا جو مہاراشتہ میں اور مہاراشتہ میں ٹوٹل کا نکالا ٹوٹل 400 ملین تھا 140 سیمنٹ جو ہم نے نکالا 40% اسے گھٹا دیا تو 260 ملین مہاراشتہ میں ان سامانوں سیمنٹ چھوڑ کر ان سامانوں کی بکری کا ملے نکالا ہے کوشن تف تھا سٹیجز کئی ہیں 10 نمبر کا یہ کوشن تھا اگر آپ جی ایس کا 10 نمبر کا کوشن بنائیں گے تو 2 سے 3 پیجز آپ کو لکھنے ہوں گے کم سے کم دو پیجز اور اس کے بعد بھی 8 7 نمبر ہی آپ کو ملیں گے لیکن یہاں اس طرح سے آپ نے بنا دیا تو 10 میں 10 ہم لوگ نے کوپی منگوا کر دیکھا ہے آیوگ سے سٹیٹ میں 10 میں 10 نمبر ملتے ہیں اس طرح کے سٹیٹ پہ ساڑھے نو بھی نہیں تو یہ کمال ہے سٹیٹسٹکز کا چلی دیکھتے ہیں آج کا انتیم کوشن اب دیکھئے اس لاسٹ کوشن میں جو کہ ریالی بہت ٹاف کوشن تھا آئیے دیکھتے کہ کیسے ڈلی میں سیمنٹ کا مل کا پرسنٹ ریسٹ آف انڈیا کے ساپ اکش کیا ہوگا یہ مانگا گیا ہے کوشن آپ دیکھ لیں کوشن دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ کوشن ٹاف تھا کہ رہا کہ دلی میں کیول سیمنٹ سٹیل اور کار کی بکری ہوئی اور انوپاعت میں بکری جو ہوئی وہ دیا گیا ہے ڈائریک نہیں ہے ریش میں دیا ہو ہے تو کہ رہا کہ دلی میں سیمنٹ کی بکری کا پرتیشت ریسٹ آف انڈیا کے ساپ اکش نکالیں یہ بہت تاف کوشن تھا دیکھتے کہ اسے کیسے دکھا رہا ہے تین سو ساٹ میں تو سب سے پہلے آئیے کہ دلی میں کل بکری نکالتے ہیں پیت آلیس دکھا رہا ہے وہاں پر تین سو ساٹ میں تو ٹوٹل اٹھارے سو کا بکری ہے تو دلی میں اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل بکری دو سو پچیس کا ہے اب دیکھئے کہہ رہا ہے کہ انوپات روپ سے جو تین پروڈکٹ ہیں ان کا بکری سیمنٹ سٹیل اور کار کا انوپات دیا ہوا ہے تین ہی پروڈکٹ بکری دلی میں اس کا انوپات دیا ہوا ہے یاد رکھیں انوپات ریشیو اور پروپورشن کے کوششن اگر ٹوٹل دیا ہوا ہے تو ایک سمان کر ہم آسانی سے ہر پروڈکٹ ویلو نکال لیتے ہیں ملی نکال لیتے ہیں تو پروپورشن ہے تو ایک سمان لیں گے یہاں پر تینوں پانچ تین اور ایک انوپات میں ہے تو تینوں کا انوپات مانا مانا ایکس آتا ہے پچیس ملین یہ ایکس آنوپات بتا رہا ہے اس لیے دلی میں سیمنٹ بکری کا ملی چونکہ سیمنٹ کے بارے میں ہی پرشن ہے کہ دلی میں سیمنٹ ریسٹ آف انڈیا کے ساپ ایکش کتنا پرتیشت ہے تو آنوپات نکال نکال کے ایکس کا ویلو نکال کے نکال آئے تو دلی میں سیمنٹ دراصل دلی میں ایکس پچیس ملین کا بکا ہے تو آئیے ریسٹ آف انڈیا کے ساپ ایکش تو ریسٹ آف انڈیا کا نکال لیتے ہیں یعنی شیش بھارت میں دیش میں سیمنٹ کی بکری کا ملی کیا ہے سیمنٹ پہ آتے ستر ڈگری ہے یعنی دیش میں ٹوٹل ستر تین سو ساٹ میں تین سو پچاس جب تین سو پچاس ٹوٹل نکل گیا تو ہم دلی کا نکال لیں گے چونکہ ٹوٹل نکل گیا تو پورے دیش کی تل میں دلی میں سیمنٹ کی بکری کا پرسیشت ہم ہم دلی میں کتنا ایک سو پچاس ٹوٹل دیش میں تین سو پچاس سو سی گنا کر دیں گے پرسیشت نکل جاتا ہے ہو سکتا کہ یہ کوششن ابھی آپ سمجھ میں نہیں آرہا ہو چونکہ کئی سارا سٹیپ ہے اور آپ ساری چیز نہیں جان رہے تو ابھی آپ آنسر دیکھ لیں اور پھر بار بار اسے جب آپ ریوائز کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کوشن کو دیکھنے سے تین بات سمجھ میں آئی ایک آپ کو پرسنٹیج آنا چاہیے دوسرا آپ کو آنسر آنا چاہیے اور ابھی اس کوشن سے یہ کلیر ہوا کہ ریشو اور پروپورشن بھی آنا چاہیے تو یہ بھی ہم لوگ بنائیں گے آپ بلکل ٹینشن نہ لیں یہ تینوں ہم لوگ کریں گے اور سیکھیں گے ان تینوں کو بھی کیسے ہم لوگ اسے نکالیں گے تاکہ ہم لوگ اس ٹیٹ کے کوشن بنا پائیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ چار کوشن دراصل اگنی پریقشہ کی درہ تھے اس ٹیٹ کے کوشن 38 مارکس کے یہ چار کوشن بنانے میں پسین نکل جاتے ہیں اگزام میں بھی یہ کافی آپ کو ٹف لگتے ہیں اس لئے س ٹیپس ہمیں سمجھ آ رہے ہیں لیکن اگزام میں یہ سٹیپس آپ کو کئی بار یاد نہیں رہتے لیکن یہ سٹیپس یاد رہیں جب آپ اسے بار بار ریوائز کریں اس طرح کے پندرہ سے بیس کوشن جو فارمیٹ بنا کر آپ اس کے اگزام پندرہ سے بیس اگزام لے کر بار بار ریوائز کر کے اس سے کم 64 میں اب جو پرانے سٹینڈ ہے وہ ہی رہے گا ہاں سمباؤنہ یہ ہے کہ 65 میں کچھ بدلاؤ ہو تو 65 کے بعد بعد میں 64 کا جواب دینے جا رہے ہیں تو اس فارمیٹ پر آپ کو بار بار ریوائز کرنا ہوگا ہم لوگ سٹیٹ کی کوشن بنائیں گے ساتھ چونکہ یہ ہمارے لئے انیواری ہے ٹیک کیر